بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹیوی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میں حیرت اور بے یقینی کی ملی جلی کے عیفیت میں مبتلا تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی یہ سچانک ملنے والی خوشی پر کیا کروں مجھے بے تہاشہ خوشی ملی تھی مگر ساتھ میں رونا بھی بہت آ رہا تھا کیونکہ یہ خوشی بہت ذہنی عذیت کے بعد اس وقت ملی جو میں بالکل ہی نا امید ہو چکی تھی میری چار بیٹیوں کی شادی کرنا میرے لیے بہت بڑا اور پڑیشان کن مسئلہ بن چکا تھا کیونکہ میری بیٹیوں کے چہروں پر عجیب سے پدائشی بدنما کالے نشان تھے جو میری بیٹیوں کے حسین چہروں کو بدہ بناتے تھے جس وجہ سے میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تھے جو بھی آتا میری بیٹیوں کے چہروں کے داگ دیکھتر واپس چلا جاتا کسی کو بھی میری بیٹیوں کی عالی تعلیم قابلیت اور خوش اخلاقی نظر نہیں آتی تھی بس دکھتا تو وہی کالا داگ یہ بات میرے لیے بہت تکلیف دے تھی کہ میری چاروں بیٹیوں کی زندگی اس اہب کی وجہ سے برباد ہو جائے گی اور میری بیٹیاں ساری زندگی کماری رہ جائیں گی اور ساری زندگی لوگوں کی تلخ اور کربی باتیں سنیں گی جسے سن سن کر میری بیٹیاں ابھی سے بہت ہی پڑیشان تھی جب میری پہلی بیٹی کی بیدائش ہوئی تھی میں اس کے چہرے کا داگ دیکھ کر چونکی ضرور تھی مگر پھر میں نے اپنی اولاد ہونے کی خوشی میں اپنی اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اتنے عرصہ بعد مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا اس لئے یہ ممولی سا داگ ہم میاں بیوی کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا کیونکہ میری شادی کے آٹھ سال بعد بہت علاج اور دعاوں کے بعد اللہ نے میری گوت بڑی تھی مگر پھر یکے بعد دیگرے میری تین اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ ان تینوں کے چہروں پر بلکل ویسا ہی کالا داگ تھا جیسے میری بڑی بیٹی کے چہرے پر تھا اور یہ کالا بدنما داگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بدنما آتا جا رہا تھا میں نے اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دلائی اور زندگی گزارنے کے ہر رسول سکھائے اور ہر خوبی کی مالک بنی کہ جو بھی میری بیٹیوں کی قابلیت کے بارے میں سنتا حیران رہ جاتا لیکن پھر میری بیٹیوں کے چہروں پر نظر پڑتی تو دوبارہ کوئی میری بیٹیوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا پہلے تو میں اللہ کی ذات پر بروسہ کر کے حمد سے کام لیتی رہی لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور میرا حوصلہ کم پڑھتا جا رہا تھا میری بیٹیوں کی بڑھتی عمر اور مایوس خاموش اور گمگین چہرے مجھے بہت تکلیف میں مبتلا کر دیتے کہ میں نہ چاہتے ہوئی بھی اپنے رب سے گلا کر بیٹھتی کہ اگر میری بیٹیوں کا اس طرح داگدار چہرہ بنانا تھا تو پھر ساتھ ہی میری بیٹیوں کا نصیب بھی اچھا لکھ لیتا مگر پھر فوراں ہی اپنے رب سے معافی مانگتی کہ نادانی میں اپنے اللہ سے شکوا کر بیٹھتی ہوں پھر میں تقریباً مایوس ہو چکی تھی جب ایک موجزہ ہوا اور میرے اللہ نے میری دعائیں سن لی اور میری پریشانی اور تکلیف کا مدعوہ ہوا تھا کہ اچانک یہ کروڑ پتی عورت ہمارے گھر آئی اور اس نے اپنے چاروں بیٹوں کے لیے میری بیٹیوں کا رشتہ مانگا میرے لیے یہ بات بہت ایران کن اور چنکانے والی تھی کہ اتنی اچانک اور اتنی امیر ذاتی جس کو میں جانتی بھی نہیں تھی وہ آئی اور اپنے اتنے خوبرو اور قابل بیٹوں کے لیے میری بیٹیوں کا رشتہ مانگا تب اس عورت نے مجھے بتایا کہ اس کو ایسی لڑکیاں چاہیئے تھیں جو بہت ہی قابل اور پڑی لکھی ہوں اور ان میں حسن اخلاق کی کوئی کمی نہ ہو جبکہ شکل و صورت کی اس عورت کو یا ان کے بیٹوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی اور چونکہ اس نے بہت سے لوگوں کو ایسا رشتہ ڈوننے کو بولا ہوا تھا تو کسی نے اس عورت کو میری بیٹیوں کے بارے میں بتایا اور اس عورت کے بقول میری بیٹیاں بلکل ویسی ہی تھی جیسی بہویں وہ عورت چاہتی تھی اس طرح وہ عورت پہلی فرصت میں ہمارے گھرہ پہنچی اور بہت چاہت اور اپنایت سے میری بیٹیوں کا رشتہ مانگا تھا اور کھلے دل سے مجھے اجازت دی کہ میں جتنا بھی چاہوں ان کے اور ان کے بیٹوں کے بارے میں چھاند بین کر سکتی ہوں لیکن آخر میں مجھے بس ہاں ہی چاہیے اس عورت کی اتنی اپنایت پر میرا دل بڑھایا تھا اس عورت نے میری بیٹیوں کو بھی بہت پیار کیا تھا پھر تھوڑی بہت چھاند بین کے بعد میں نے اس عورت کو ہاں کہہ دی اور اس طرح جہاں میری ایک بیٹی کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا وہاں ایک ساتھ چاروں بیٹیوں کی شادی ہو رہی تھی میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا میں نے شکرانے کے نمافل ادا کیے اور ایک بار پھر اپنے غلط اور میوسی والے الفاظ پر اپنے اللہ سے معافی مانگی اور پھر چند ماہ میں ہی میری بیٹیاں قرآن کے سائے میں اپنے سسرال کو رخصت ہوئیں میری بیٹیوں کی شادی بہت دومدام سے ہوئی میری بیٹیوں کی ساس نے شادی میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی تھی اور سب کچھ بہت عالی تھا میری بیٹیوں کی شادی پر سب بولنے والوں کو چپ لگی تھی میری بیٹیاں اپنے گھر میں بہت خوش اور مطمئن تھی اور ایک سال اسی طرح گزر گیا مگر اچانک ہی میں نے محسوس کیا کہ میری بیٹیاں جیسے پریشان ہیں اور پھر میری بیٹیاں فوت ہونے لگیں میرا نام صدف ہے میرا تعلق اچھے کاتے پیتے کرانے سے تھا ہم دو بہنیں اور ایک ہی بائی تھا میرے والد بینک میں مینیجر تھے ہمارا بہت خوشحال کرانا تھا میرے والدیں نے ہم بہنوں بائی کو بہت لات پیار سے پالا تھا اور اس دور میں جب لڑکیوں کا آٹھ چماتے پر جانا بھی بہت بڑی بات تھی میرے والد نے ہم بہنوں کو کالیج اور یونیورسٹی کی تعلیم دلائی تھی میں بی اے کی تعلیم علم تھی جو میرا ایک رشتہ آیا وہ میری یونیورسٹی کے پروفیسر تھے اور ہمیں فزکس پڑھاتے تھے پروفیسر خالد کا میرے لئے اچانک رشتہ بیجنا پریشان کن تھا کہ کہیں میرے والد مجھے غلط نہ سمجھ لیں مگر میرے ابو ایسے خیالات کے مالک نہیں تھے میرے ابو نے پروفیسر خالد کے والدین کو بہت سباؤ سے انکار کیا کہ ابھی ان کی بیٹی پڑھ رہی ہے اور وہ غیروں میں رشتہ نہیں کرنا چاہتے میرے والد کے انکار کرنے پر جیسے پروفیسر خالد کے والدین مطمئن ہوئے تھے اس لئے مزید کوئی بات نہیں کی اور چکچا واپس چلے گئے مگر شاید پروفیسر خالد کو میرے والدین کا انکار کرنا اچھا نہیں لگا تھا جب ہی کچھ دنوں کے بعد پروفیسر کے والدین پھر سے آندم کے تھے اس بار پروفیسر کے والدین نے منت کی کہ ہمیں رشتہ حرال میں چاہیے ایک اچھی بات یہ تھی کہ پروفیسر خالد کے دل میں چاہے جو بھی تھا انہوں نے کبھی بھی مجھ سے ایسی کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی میری طرف ایسی نظر سے دیکھا تھا اور یہی بات میں نے اپنے والدین کو بھی بتائی تھی تاکہ وہ مجھ پر شک نہ کریں میرے ابو اس بار بھی انکار کرنا چاہتے تھے مگر میری والدہ نے ابو کو چپ کر آیا اور پروفیسر کے والدین سے سوچنے کا وقت لیا ان کے چلے جانے کے بعد میرے ابو نے جب امی سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس پروفیسر کو نہیں دینا چاہتا تو تم نے کیوں مجھے چپ کر آیا تو میری امی نے ابو کو سمجھایا کہ اپنے ہوں یا غیر بس لڑکا اچھا ہونا چاہیے اور ویسے بھی بیٹیوں کی جتنی جلدی شادی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے اور ویسی بھی پروفیسر خالد بہت اچھی طبیعت کا مالک اور شریف انسان ہے اس لئے اچھا رشتہ ہاتھ سے مت جانے دے آج نہیں تو کل کو بیٹیاں رخصت کرنی ہی ہے اس طرح تھوڑی سی پس و پیش کے بعد میرے والد نے پروفیسر خالد کا رشتہ قبول کر لیا اور چٹ منگنی پٹ بیعہ کے تحت میری شادی پروفیسر خالد سے ہو گی شادی کے سارے انتظامات بہت اچھے سے تیہ ہوئے یہ تو مجھے شادی کے بعد پتا چلا کہ یہ شادی سرسر خالد صاحب کی مرضی سے ہوئی تھی میرے شوہر کا رشتہ بھی ان کے چچا کی بیٹی روبینہ سے تیہ ہو چکا تھا جو کہ انپر تھی مگر میرے شوہر نے زد کر کے اپنی پسند کی شادی کی میرے شوہر کو پڑی لکھی لڑکیاں اچھی لگتی تھی جبکہ پورے ایک خاندان میں سب لڑکیاں انپر تھی میرے شوہر اپنے والدین کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور اپنے والدین کے بہت لادلے بھی تھے اس لئے جب میرے شوہر نے دوسری بار رشتہ مانگنے کی فرمائش کی تو ساتھ میں اپنے والدین سے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اب کی بار انہوں نے لڑکی کے والدین کو منوا کر ہاں نہ کرائی تو وہ اپنی جان لے لیں گے اور والدین کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں مگر اولاد کی موت نہیں اسی طرح میرے شوہر کے والدین بھی اپنے بیٹے کی دمکی سے ڈر گئے اور دوسری بار پرزور اسرار سے میرے والدین سے میرا ہاتھ مانگا اور جب رشتہ ہوا تو میرے شوہر کے خاندان والوں نے بہت واولہ کیا اور نرازگی کا اظہار کیا میرے ساتھ سسر نے اپنے خاندان والوں کو منانا اور سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ اپنے بیٹے کی زد کے آگے مجبور تھے اور ازالے کی طور پر اپنے چھوٹے بیٹے کا رشتہ روبینہ کے لیے پیش کیا مگر روبینہ تو حالت مرک میں چلی گئی تھی اس کو حرحال میں خالید سے شادی کرنی تھی اور خالید روبینہ کو دیکھتے بھی نہیں تھے اس طرح میرے سسرال کی ساری کوشش رائے گا گئی اور میرے شوہر کے دھدیال والوں نے میرے سسرال والوں سے مکمل بائی کارٹ کر لیا انہوں نے بدلے میں میری دونوں نندوں کی رشتے بھی ختم کر دیئے جو کہ اپنے چچا کی بہو بننے والی تھی جبکہ میرے شوہر کے ننیال والوں نے تھوڑے وقت کی نرازگی کے بعد میرے سسرال والوں سے تعلقات بحال کر لیئے ہم میرے سسرال والے اس سارے فساد کا ذمہ دار مجھے سمجھتے تھے اس لیے کوئی بھی مجھ سے سیدھے مو بات نہیں کرتا تھا جبکہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا اور نہ ہی مجھے علم تھا کہ پروفیسر خالید مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے میرے شوہر نے پورے خاندان اور گھر کو نراز کر دیا تھا میں نے اپنے سسرال والوں سے تعلقات بحال کرنے کی بڑی کوشش کی بگر کسی نے میری کوشش کا سیلہ نہیں دیا وہ سب مجھے ہی مجرم سمجھتے تھے میں ساری صورتحال سے بہت پریشان تھی ہمارے خاندان اور گھر میں اس طرح نفرت اور بے رخی کبھی کسی نہیں دکھائی تھی اس لیے میں اپنے سسرال والوں کے سردرویے کی عادی نہیں ہو پا رہی تھی اور سب کی نفرت سے میرا بہت دل دکھتا تھا لیکن میرے شوہر مجھے تسلی دیتے کہ کچھ وقت کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ان سب کو ان کے حال پر چھوڑ دو میری شوہر میرا بہت کیا رکھتے اور میری بہت عزت کرتے تھے اور اپنے شوہر کی دیگئی چاہت اور عزت کی خاطر میں اپنے سسرال والوں کے ہر طرح کے تلخ رویے برداشت کرنے لگی تھی اور دیل و جان سے اپنے سسرال والوں کی خدمت اور عزت کرتی تھی اسی طرح وقت گزرنے لگا اور شادی کو سال ہوا تو میری ساس نے مجھ سے اولاد کے بابت سوال کرنا شروع کر دیئے کہ میری گود ابھی تک خالی کیوں ہے مگر میں خاموش ہو جاتی کہ اب اس بات کا کیا جواب دوں جو کہ میرے اختیار میں نہیں تھا اللہ جب چاہے مجھے اولاد دے مگر دن بہ دن میرے سسرال والوں کے سوالیاں نظروں اور تانوں سے میں پریشان ہو گئی بیمار رہنے لگی تب میرے شوہر نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ کوئی بھی اولاد کے لیے صدف سے سوال جواب نہ کرے کیونکہ میں ابھی اولاد چاہتا ہی نہیں ہوں میرے شوہر کی بات سے سب کو چھپ لگ گئی حالانکہ یہ بات سچ نہیں تھی میرے شوہر بھی اولاد کی چاہت رکھتے تھے مگر میری خاطر انہوں نے اپنی گھر والوں سے جھوٹ بولا تھا پھر کچھ وقت گزرا تو میرے شوہر نے میری نندوں کی غیروں میں رشتے کر دیئے جس سے میری نندوں کے مزاج کچھ بہتر ہو گئے اور پھر میری شادی کے پانچ سالوں میں میری دونوں نندے اپنے گھروں کو بیا گئے اور میرے ساس سسر پوتا پوتی کی چاہت لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور دیور بھی شادیاں کر کے اپنے الگ الگ گھروں میں سیٹ ہو گئے مگر میری جولی خالی ہی رہی اب مجھے بے اولادی کا خوف ستانے لگا اور میں اولاد نہ انہیں پر بہت روتی اور اشان رہتی تھی میں نے ہر ڈوکٹر اور ہر حکیم سے اپنا علاج کرایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا میں نے اور میرے شوہر نے اپنا معاینہ بھی کرایا مگر دونوں بلکل ٹھیک تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا بس اللہ کی طرف سے دیر تھی میں بہت روتی پریشان رہتی تھی جبکہ میرے شوہر مجھے دلاسہ دیتے کہ رب کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں انشاءاللہ جلدی ہماری بھی اولاد ہوگی پھر آخر کار ہماری دعائیں رنگ لائیں اور شادی کے آٹھ سال بعد اللہ نے مجھے چاند سی بیٹی عطا کی میری خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہیں تھا اپنی اولاد ہو جانے پر میرے شوہر بھی بہت خوش تھے میری بیٹی بہت پیاری تھی مگر اس کے چہرے پر ایک سیاہ دبا تھا جس سے پہلے تو میں تھوڑی پریشان ہوئی مگر پھر اس بات کو نظر انداز کیا میرے لئے اتنا بہت تھا کہ مجھے اللہ نے اولاد سے نوازا تھا ہم نے اپنی بیٹی کی بدائش کی بہت خوشی منائی تھی پھر میری بیٹی نور دو سال کی تھی کہ ایک بار پھر اللہ نے مجھے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا وہ نور سے بھی زیادہ پیاری تھی اگر حیران گن بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر بھی اس طرح کا سیاہ دبا تھا جیسا نور کے چہرے پر تھا مجھے اس بات نے بہت پریشان کیا مگر میرے شوہر نے مجھے سرزنش کی کہ میں نہ شکری نہ کروں اپنے رب کو نراز کر رہی ہوں تو میں نے اپنا دل ہر طرح کے وہم سے پاک کیا اور اپنی زندگی میں خوش رہنے لگی میری دونوں بیٹیاں بہت پیاری سمجھدار تھی پھر میری چھوٹی بیٹی ہور تین سال کی تھی کہ میں پھر سے امید سے ہوگی مگر اس بار کی خوشی مجھ پر باری پری اور ابھی جب میری اولاد دنیا میں نہیں آئی تھی کہ ایک روز یونیورسٹی جاتے ہوئے میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے میری شوہر کی موت کا سن کر میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی میرا بہت برا حال تھا کہ میری اتنے چانے والے شوہر مجھے چھوڑ گئے تھے میرے والدین اور بہن بائی مجھے دلاسہ دیتے اور سنبھالتے رہے جبکہ میرے شوہر کے بہن بائی اور ان کے خاندان والوں نے بس میرے شوہر کا جنازہ بگتایا تھا اور اس کے فوراں بعد ہی مجھ سے مکمل بائی کارٹ کر لیا ان کو میری کوئی چاہت نہیں تھی وہ بس میرے شوہر کی خاطر مجھے برداشت کرتے تھے اب جبکہ وہ بھی نہ رہے تو انہوں نے مجھے بھی چھوڑ کر اپنے باقی کے ہاندان والوں سے سلح کر لی اس طرح میں اپنے سسرار والوں سے بلکل کٹ کر رہ گئی پھر عدد کے دوران ہی اللہ نے مجھے جروع بیٹیوں سے نوازا مگر ان کے چہرے دیکھ کر مجھے جٹکہ لگا تھا میں بے ہوش ہو گئی تھی کیونکہ ان دونوں کی چہروں پر بھی ویسا ہی سیاہ دبا تھا میرے ہوش اڑ گئے تھے ایسا لگتا تھا جیسے ان چاروں کو جان بوچ کر ایک جیسا سیاہ دبا لگایا گیا ہو مگر میرے والد نے میرے اس خیال پر مجھے ٹوکا اور بولے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے کیا پتہ اس بچی ربینہ کا دل دکھانے کی یہ سزا ملی ہو خالد کو بہرحال تم اللہ سے اپنے غلط خیالات کی معافی مانگو اور اپنی بچیوں کو بہت اچھے سے پالنا مجھے بھی اپنے والد کی بات سمجھ آگی تھی میں نے ایک دو بار کوشش کی کہ اس ربینہ سے مل کر اسے معافی مانگو مگر میری نندوں اور دیوروں نے میری بات سننا تو دور کی بات مجھ سے ملنے سے بھی صاف منع کر دیا تو میں نے بھی اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا اور اپنی بیٹیوں کی تربیت پر لگ گئی اور ان کی اچھی زندگی کے لیے میں نے اپنے شہر کی جگہ نوکڑی شروع کر لی وقت گزرتا گیا اور میری بیٹیاں جوان ہو گئیں میں نے اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی اور بہت عالی تعلیم دلوائی اور گھر کے ہر کام سکھائے لیکن جو ان کے رشتوں کی بات آئی تو یہ سارے ہنر اور قابلیتیں دھری کی دھری رہ گئی بس لوگوں کی نظروں میں میری بیٹیوں کے چہروں پر مجود سیاہ دبے ہی نظر آتے یہ بات میرے لیے بہت تکلیف دیتی کہ نہ جانے ہمارے کن گناہوں کی سزا میری معصوم بیٹیوں کو ملی تھی میں نے اور میرے بہن بائی نے بہت کوشش کی کہ میری بیٹیوں کی کسی طرح شادی ہو جائے مگر اچھے سے اچھا خاندان بھی آتا اور میری بیٹیوں کو ٹھکرا کر چلا جاتا میں ساری صورتحال سے بہت پریشان تھی اور تقریباً مایوس ہو چکی تھی کہ جب وہ امیر عورت ہماری زندگی میں آئی وہ میرے لیے فریشتہ ثابت ہوئی تھی اور اس نے میری بیٹیوں کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بڑھ دیئے تھے اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں میں بہت خوش اور مطمئن تھی اور ہر وقت اپنے رب کا شکر بجالاتی تھی شروع شروع میں میری بیٹیوں کے کھلتے چہرے مجھے بہت پور سکون کرتے مگر پھر شادی کے ایک سال بعد میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری بیٹیاں بہت چپ چپ اور گمسم سی رہنے لگی ہیں میں نے اپنی بیٹیوں کے گھر جانے کا ارادہ کیا مگر انہوں نے مجھے روک دیا مجھے کہا کہ وہ خود میرے پاس چکر لگائیں گی مجھے حیرت اور چھمبہ تو بہت ہوا مگر میں خموش رہی لیکن پھر اس کے بعد جو ہوا اس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا اچانک مجھے اطلاع ملی کہ میری بڑی بیٹی فوت ہو چکی ہے اور وہ سب نور کی میت لے کے میرے پاس آ رہے ہیں میں یہ خبر سن کر گش کھا کر گر پڑی جو مجھے ہوش آیا تو سب میرے گھر جمع تھے اور میری معصوم سی نور کفر میں لپٹی میرے سامنے تھی وہ ہڈیوں کا ڈانچہ بنی ہوئی تھی اور باقی تینوں کی بھی تقریبا یہی حالت تھی میری حالت بہت خراب تھی مجھ پر بار بار گشی کے دورے پڑ رہے تھے میری جوان بیٹی اچانک اس دنیا سے چلی گئی تھی ابھی میں اپنی بیٹی نور کے مرنے کے صدمے میں تھی کہ ایک ہفتہ بعد ہی میری بیٹی ہور بھی فوت ہو گی اس کی موت نے تو جیسے مجھے بھی ادمرہ کر دیا اور میں بہت بیمار ہو کر ہسپتال داخل ہو گی جبکہ میری بہن اور بھائی اس صورتحال سے بہت چونک گئے تھے اور ہور کی تدفین کے بعد میرے بھائی نے بہانے سے میری بیٹیوں کی ساس اور ان کے شہروں سے کہا کہ ابھی ان کی ماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اگر ان کو بڑا نہ لگے تو ہانی اور رانیا کو فیلحال یہی رہنے دے اس پر میری بیٹیوں کی ساس تھوڑی جذبت ہوئی مگر اس کے سب سے بڑے بیٹے نے فوراں سے میری بیٹیوں کا کہا کہ وہ دونوں جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں ان کو کوئی جانے کو نہیں کہے گا پھر ان کے چلے جانے کے بعد میری بہن اور بھائی نے رانیا اور ہانی سے بوچھا کہ آیا ان کے گھر میں سب ٹھیک ہے اور کوئی غیرمولی بات تو نہیں ہوئی اس پر رانیا تو بالکل خاموش رہی مگر رانیا نے جو بتایا اسے میرے بہن بھائی کو جھٹکا لگا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ان کی بہن کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا گیا مگر وہ انجان رہی اور تکلیف سہتی رہی رانیا نے بتایا کہ اس کی ساس کو یور نہیں بلکہ ان کے مرہوم باپ کی سابی کا منگیتر ربینہ ہے ربینہ کو اپنے ٹھکرائے جانے کا بہت گہرا صدمہ پہنچا تھا اور اس بات نے ربینہ کو پاغل کر دیا تھا کہ اس کے منگیتر نے کسی اور لڑکی کی حاطر اس کو ٹھکرا دیا ہے اور پھر ربینہ کو اس لڑکی سے نفرت ہو گی اور وہ بیمار ہو گئی تب اس کے والدین نے اپنی بیٹی کی حالت بہتر کرنے کے لیے ربینہ کی شادی اس کی فپو کے بیٹے زفر سے کر دی زفر خالد کے بالکل اُلٹ تھا خالد جتنا پڑا لکھا اور سلجی ہوئی طبیعت کا مالک تھا زفر اتنا ہی جاہل تھا اور اس کی تعلیم بھی بس وہ مشکل میٹرک پاس تھی مگر اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا مگر ربینہ کو یہ زیادتی لگتی تھی کہ اتنے پڑھے لکھے آدمی سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد ایسے جاہل اور انپڑھ کے پلے اس کو باندیا گیا اور اس زیادتی کے حساس نے ربینہ کے اندر اتنی نفرت بڑھ دی کہ وہ بدلہ لینے پر تل گئی اور اس کے لیے ربینہ نے انتہائی گنونہ کھیل کھیلا جس کا صدف اور خالد سوچ بھی نہیں سکتے تھے ربینہ نے خالد اور صدف کی زندگی برباد کرنے کے لیے عمل چرو کر دیا تھا اور اس عمل کے ذریعے پہلے اس نے صدف کے سسرال والوں کے دلوں میں صدف کی خلاف نفرت بڑھی اور اس کے ساتھ صدف کی اولاد نہیں ہونے دی اور پھر ایسا سفلی عمل کرایا کہ صدف اور خالد کی صرف بیٹیاں تھی اور وہ بھی ایسی عیب والی کہ کوئی بھی ان کو دیکھنا بھی گوارہ نہ کرے ایسا کر کے وہ صدف اور خالد کو عذیت دینا چاہتی تھی پھر صرف اس پر برسنی کیا ربینہ نے اپنے پانچ بیٹوں میں سے بڑے چار بیٹوں کے دماغ میں یہی بات ڈالنی شروع کر دی کہ اس نے خالد سے بدلہ لینا ہے اور اس کے لیے ربینہ کو اپنے بیٹوں کی مدد کی ضرورت تھی بچپن سے یہی باتیں سن سن کر ربینہ کے بیٹوں کے بھی یہی دماغ بن گئے جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے کو ربینہ نے باہر کے ملک بیج دیا اور پھر جب وقت آیا تو وہ اچھی اور انجان عورت بن کر صدف کے گھر جا پہنچی اور اس کی بیٹیوں کا ہاتھ مانگا اور یہاں سے صدف کی بیٹیوں کی تکلیف کا آغاز ہوا رانیہ نے بتایا کہ شروع میں سب ٹھیک تھا مگر پھر اس کی ساس نے عجیب و قریب حرکتیں شروع کر دی اور ان چاروں کو تکلیفیں دینے لگی اور اس کام میں اس کے بیٹے بھی شامل تھے ان کی ساس تو یہی چاہتی تھی کہ بس وہ چاروں کو تکلیف دینی ہے مگر برا ہوا کہ ہور کے شوہر آفان کا اپنی بیوی سے دل لگ گیا اور وہ اپنی بیوی کی سائٹ لینے لگا اس سے ربینہ کا گصہ مزید بڑھا اور اس نے برملا اپنی نفرت اور اپنے عزائم کا اظہار کیا جسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور صرف اسی پر بسنی کیا اس نے سفلی عمل کر کے ہماری جان لینے کا سوچ لیا اسی وجہ سے نور باجی اور ہور باجی کی وفات ہوئی اور اب ہماری باری ہے یہ سن کر میرے بھائی بہن کے ہوش اڑکے اور انہوں نے کسی اچھے اور قابل عامل سے رابطہ کر کے ہانیا اور ہانیا کا علاج کرانا شروع کیا اور ربینہ کے پاس جا کر کہنا چاہتے تھے کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ خالد کی منگنی ہو چکی ہے اور نہ ہی وہ کچھ ایسا جانتے تھے پھر بھی مافی مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ باقی بیٹیوں کی جان بخش دیں مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی اور ربینہ پر اللہ کی پکڑ ہوئی اس طرح کی ایک رات جب سب سو رہے تھے تو افان نے چپ چاپ پورے گھر پر تیل چھڑ کر گھر کو آگ لگا دی جس میں چاروں بیٹے ماں سمیت جلد کر مر کے کیونکہ افان ہور سے بہت محبت کرنے لگا وہ اس کی اچانک موت پر پاگل ہو گیا تھا اسے معلوم تھا ہور کو اس کی ماں نے سال میں پہنچایا ہے اور اسے موت کے مو پہنچا دیا افان کو اپنی ماں سے سخت نفرت محسوس ہونے لگی وہ ذہنی مریض بن گیا اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان لے لی کیونکہ ہور صرف اکیلی نہیں مری تھی اس کے پیٹ میں افان کا بچہ تھا جو افان کو دوہری عذیت میں مبتلا کر گیا تھا مجھے اس حاج سے کب بہت افسوس اور رنج ہوا حالانکہ روبینہ کی وجہ سے میری دو دو بیٹیں اللہ کو پیاری ہوئیں اور اس طرح میری چھوٹی دو بیٹیں کی جان بچ کی مگر انسان نفرت کی آگ میں اس قدر اندہ ہو جاتا ہے کہ اپنا بھی نقصان کر بیٹھتا ہے دوستو ایسے ہی سچے واقعات اور کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئی کہانی میں تب تک کے لیے اللہ نکبان